آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے سیالکوٹ کے حلقہ پی پی چوالیس کی پی پی چوالیس پنجاب اسمبلی کے نشست پر مجموعی ووٹرز کی تعداد دو لاکھ چوراسی ہزار ساس سو پچانوے ہے آئندہ عام انتخابات میں اس حلقے میں ایک لاکھ پچپن ہزار باسٹھ مرد اور ایک لاکھ انتیس ہزار ساس سو تینتیس خواتین اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گی اس حلقے میں ایک سو اٹھاسی پولنگ سٹیشنز پر چار سو تینتیس پولنگ بوت پر ووٹ ڈالے جائیں گے اس حلقے کی اہم برادریوں میں ملک، آوان، آرائین، جڈ شامل ہیں جبکہ پی پی چوالیس، کھمبران والا، ڈسکا، رچارا اور یہ اہم علاقے مشتمل ہیں گزشتہ عام انتخابات کے مطابق پی 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 پینتیس کو عام انتخابات میں پنجاب اسمبلی کی نشست چوالیس بنا دیا گیا ہے گزشتہ انتخابات میں اکیس ہزار کی قریب ووٹ حاصل کرنے والے آزاد امیدوار ملک زیافت علی آوان بارے عوامی رائے کیا ہے اس بارے میں جانتے ہیں آزم آزم کی اس سپیشنل ریپورٹ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں این اے سیونٹی یہ سیال کورٹ کا حلقہ ہے جس میں پی پی فورٹی فور میں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں نون لی کے ٹکٹ پر آر ایف اکبال جیتے ہیں اور اب ایک مطبع پھر پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر آر ایف اکبال سبائی اسمبلی کے لیے الیکشن لڑے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر یہاں زہیر عباس الیکشن لڑے ہیں اس کے علاوہ تحریک انصاف کے حمایت آفتہ آزاد امیدوار سید احمد بالی ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس حلقے کے اندر آزاد امیدواروں کا سپرونگ ہولڈ ہے یہاں ملک زیافت علی آبان آزاد الیکشن لڑے ہیں اور دیکھ کر ایک لمبی تحویل فہرست ہے تو یہاں الیکشن لڑے ہیں اور وہ آزاد ہیں اس حلقے کے مسائل کیا ہیں اور یہاں کے لوگ کسے ووٹ دیں گے کسے چن کر وہ اپنی نمائندگی کے لیے سبائی سمبلی میں بھیجوانا چاہتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ووٹ کسے دیں گے؟ شیر کو بجن ووٹ کسے دیں گے؟ ملک زیافت علی آبان ان کا ٹکٹ کیا انداز ہے؟ اس کا نشان کیا ہے؟ اوکا ووٹ کسے دیں گے بھائی؟ ملک زیافت علی آبان ملک زیافت علی آبان تو آزاد امیدوار ہیں chercher کے نشان نہیں ہیں ووٹ کسے دیں گے؟ انشاءاللہ ملک زیافت علی آبان کو ووٹ دیں گے ان کا koşتقابی نشان ان کا انتخابی نشان ہو کہا ہے تو آپ کیوں ملک زیافت علی آبان تو آزاد امیدوار ہیں تو انھیں ووٹ کیوں نہیں کچھا جائے ہیں؟ ملک زیافت علی آبان جڑے انها نے بہت نہائی تو اچھے آدمی こبا میں ابس کرد کر دیں وہ اس لاکہ سے چاہند شادر اور بیوہ اورتانہ نال انہوں نے فند دین دین اور بیوہ اورتانہ واسطے انہوں نے کارم کدا کی دین اور وامنالوں بہت زیادہ تابن کر دین مدر کو ووٹ کیسے دیں گے آٹ فرمی کو ملک زیافت کیوں وہ تو آزاد ہے وہ جنہوں نے آزاد ہے وی اکھولاد ہے کنڈیا کے نیوٹی ایرے گاندھے نے دو سالہ ایمم مسلم نے یہ کنون دیا تھے کہ ہم نہیں کر دیں تیسری بار یہ آگیا ہے ووٹ سے دیں گے پی ٹی آئی انصاف آدھرک انصاف یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سعید احمد بلی آئی نہیں کوئی لاکہ میں ووٹ مانگ رہے ہیں آئے یا نہ آئے ووڈ ہونا دے یہ پی ٹی آئی رہی ہے تو چھوٹا ہوں کہہ دا آپ کسے ووٹ دیں گے جی مسلم لیک دے آرف اقبال آن جی آرف اقبال رانہ آرف صاحب ووٹ سے دیں گے بھائی ملز زیافت آپ کسے دیں گے جی اہی دینا جی ملز زیافت علیوان نو دے اتلا شای پی ٹی آئی آج جتا کرانے آرف ایس لاکے ہوئے چاہیے نہیں اے روڑ دی آلت بھی اہلو مکمبال لاکہ ہو بی چھوٹا لیسے ووٹ کسے دیں گے ملک زیافت علیوان آدھرک انصاف پیپلز پارٹی جی بلکل کسی پارٹی کا انتخاب نہیں کریں گے نون لیگ طریقہ انصاف پیپلز پارٹی سب کو پہلے آر ایڈی آزما چکے ہیں اب نیا بندہ آنا چاہیے نیا چہرہ آنا چاہیے آزاد امید بار ہو ملک زیافت یہاں مضبوط امید بار لگ رہے ہیں جی بلکل کیا بجا ہے انہوں نے لوگوں کی خدمت میں وہ پیش پیش رہتے ہیں جی ہر قسم کی کسی کی گمی ہو خوشی ہو وہ سب کے ساتھ چلتے ہیں ووٹ انشاءاللہ جو نا در ملک زیافت کو دیں گے بڑا جو نا نیچے بس وہ بندہ اچھا ہے اچھا کہیں ڈیڈے دیا نا اچھا کہیں ڈیڈے دیا نا ملک زیافت نا ان کو ایک موقع انشاءاللہ ضرور دیں گے ووٹ کسے دیں گے جی آٹ فردری کو انشاءاللہ نون لیگ کو دیں گے آپ نے جو بینر لگایا ملک زیافت علیوان کو ازاد میدوار ہے انہیں ووٹ دیں گے یہ جو بندہ یہ گریبوں کی بہت حمایت کرتا ہے ماشاءاللہ یہ اللہ کی بہتری کے لیے انسان ہے نون لیگ نے کیا کیا ہے در پانچ سال ادھر نظر ہی نہیں آتے کہ ہم نے آنا بھی ہے ہماری وامین انہیں ہمیں ووٹ دے کہ ہمیں اگلہ ہے آٹھ فروری کو پی پی چھتالے سے ووٹ کسے دیں گے انشاءاللہ ملک زیافت علیوان کو عزاد امیدوار آپ بے چاہیے جو بزرٹ کرنے گئے ہیں ہم دیکھ رہا سب کچھ ٹوٹا پھوٹا ہے تو انشاءاللہ ملک زیافت علیوان قریب کے واضح اس کو بوٹ دیں گے پندرہ سال سے ملک زیافت علیوان اپنی جیو سے خرچ کر رہا ہے اور اللہ کے فضل سے اگر وہ دوار میں آئے گا ٹھیک ہے جیدے گا اپنے حلقے کے وہاں سے پوچھے گا کس پارٹی کون سی پارٹی میں جوائن کر لی ہے اور جو فانڈ ہے گا ہم میں آپ حلف دے کے کہتا ہوں کو کرپشن نہیں کرے گا آٹھ فروری کو ووٹ کسے دیں گے انشاءاللہ ضرور دیں گے سر کسے جسے دل کرے گا دیں گے اس کو دل کر رہا ہے بس دیکھے گے وقت آٹھ فروری کو ووٹ کسے دیں گے ملک صاحب نو عزاد امیدوار آن جی آپ کسے دیں گے آٹھ فروری کو ووٹ کسے دیں گے ملک زیافت علی وان انشاءاللہ حلقے کی پہچان جو گریبوں کا اساس کرتا ہے یہ نون لیک والے کوئی کام مجھے بتا دیں ایک کام بھی انہوں نے کیا ہو ملک زیافت علی وان ہر علیہ سے انشاءاللہ اس حلقے کے لیے بہترین ملک زیافت علی وان کو دیں گے پی پی چھتالی سے اور انے ستر جو بڑی ٹکٹ پہ امینے ہیں آف ازامت رضا یہ نون لیک والے کیا کر لیں گے کچھ نہیں کر سکتے آپ سبائی سمبلی میں بھی پی ٹی اے کو ووٹ دیں زیافت علی وان تو آزاد ہے ملک زیافت آزاد ہے لیکن انہوں نے غریبوں کے ساتھ بہت ہیلپ کی ہے یہاں پہ نا بہت ہیڈویلمنٹ کے کام کی ہے انہوں نے چیئے کہ پانچ سال پچھلے پانچ سال وہ ہی حلقے میں نظر آئے ہیں اور کوئی انسان نہیں نظر آئے یہ جی پی پی فورٹی فور کا سروے تھا جس میں ہم نے لوگوں سے جاننے کی کوشش کی کہ وہ آٹھ فوری کو اپنا حق انتخاب استعمال کریں گے یہاں پی ایم ایل این کی سپورٹ بھی موجود ہے اور آزاد امیدوار کی سپورٹ بھی موجود ہے تو یہاں ایک اچھا تگڑا مقابلہ آٹھ فوری کو ہو سکتا ہے اور جو دیکھا جائے گا اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باقبر رہیے ملکی اور بین و لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ